بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلنس شیٹ کی تھیوری سمجھ لی تھی آج ہم باقاعدہ بیلنس شیٹ کو بنانا سیکھتے ہیں تو بیلنس شیٹ میں آپ کو دونوں طریقوں سے بنانا سیکھا ہوں گا report form سے بھی اور statement form سے بھی یعنی horizontal و vertical دونوں طریقوں سے ہم بیلنس شیٹ کو بنانا سیکھیں گے تو آئیے بیلنس شیٹ کو ہم بنانا سیکھتے ہیں جی تو آپ بہت خوبی یہ ایک سلائٹ دیکھ سکتے ہیں اس میں بیلنس شیٹ بنانے کیلئے میں نے ڈیٹا لکھا ہوا ہے سارا اس میں ایک طرف تو میں نے تمام current assets کو list بنا دیا ہے جس میں cash cash at bank receivables جس کو ہم debtors بھی کہتے ہیں اور یہ تمام ان کے سارے amounts میں نے یہاں لکھ دی ہیں اس کے بعد non current assets کا میں نے category الگ بنا دی ہے یہ randomly بھی data exam میں آ سکتا ہے آپ کو الگ الگ ہی کرنا ہوگا میں نے آسانی کے لئے یہاں پر current اور non current کو الگ کر دیا یہ سارے non current assets اور ان کی list آگئی اس کے بعد equities کا جو ہمارا portion ہے اس میں میں نے liabilities لگ دی ہیں یہ current liabilities ہیں bills payable accounts payable ان کو creditors کہتے ہیں unpaid salaries wages payable یہ سارا ان کا amount آگیا اس کے علاوہ non current liability میں mode gauge payable mode gauge گرہ بھی رکھنے کو کہتے ہیں تو mode gauge payable ایک ہمارے پاس non current liability آگئی یہ بھی میں نے یہاں data میں آپ کو دے دی ہے honors equity میں capital آگیا اور 40,200 کا اس میں سے آپ کو پتا ہے drawing less کی جائے گی 2000 روپے کی اور پھر آخر میں ہمارے پاس ہمارا net profit آیا ہوا ہے 30,000 روپیز کا اب ہمیں اس data کی مدد سے balance sheet کو بنانی ہے تو آجیں یہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں balance sheet بنانے کا method کس طریقے سے horizontal طریقے سے دیکھیں یہ اس کا format ہوتا ہے ایک طرف جو left hand column ہوتا ہے اس میں تمام اساسے assets لکھے جاتے ہیں دوسری طرف ہمارے پاس equities لکھی جاتی ہے equities سے مراد liabilities اور capital تو سب سے پہلے ہم کیا انٹر کریں گے سب سے پہلے ہم assets والے column کے اندر تمام assets لکھیں گے تمام assets بھی ہم categories بنا کر لکھیں گے میں آپ کو بتا چکا ہوں balance sheet میں جو ہے وہ marshalling ہوتی ہے تو جس کو نہیں سمجھ مائے وہ پچھلی balance sheet کی تھیوری سمجھے تو ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم نے assets کی ایڈنگ ڈالی assets میں بھی current assets current assets کے اندر تمام assets کو ایک طرف کر لیا اور current assets کو اور سب سے پہلے cash 12,600 اس کے بعد cash at bank 9,500 اس کے بعد debtors یعنی account receivable 5,300 اس کے بعد prepared rent 2,500 اس کے بعد office supplies unused کیونکہ ہمارا asset ہے current وہ بھی 1500 اس کے بعد unexpired advertisement یہ ہو گیا ہمارے پاس 7,500 اور آخر کے اندر ہمارے پاس closing stock آ گیا اب یہ تمام جب ہم نے ان کو total کرا sum up تو وہ ہمارے پاس بنا 58,900 ان کو ہم نے total کر دیا اس کے بعد ہم نے heading ڈالی non current assets کی non current assets کے اندر ہمارے پاس office furniture موجود ہے 10,000 روپیس لیکن یاد رکھئے گا کہ ہر non current asset میں سے اس کی depreciation جو accumulated ہے وہ minus کی جائے گی تو office furniture تو 10,000 ہے لیکن اس کے ساتھ accumulated depreciation بھی ہے 2500 کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ office furniture 10,000 کا نہیں بلکہ اب 7,500 کا بچا 2500 کی اس کی depreciation ہو گئی depreciation میں تھیوری پچھلی ویڈیوز میں سمجھا چکا ہوں دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے ہر ویڈیو کا ایک دوسرے کے ساتھ سلسلہ ہے تسلسل ہے چین ہے اگر آپ کو ایک بھی concept کیلئے نہیں ہوا تو آگے کا معاملہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو لہٰذا depreciation کے topic کو اچھی طرح سمجھئے تو 10,000 روپے میں سے جب 25,000 منس کرے تو 7,500 ہم نے total میں پوچھا دیا اس کے بعد office equipment ہے 15,000 ظاہر ہے اس کی بھی depreciation accumulated جو ہے وہ منس ہوگی 3,000 منس کی 12,000 اس کا total amount آ گیا اس کے بعد ہمارے پاس delivery van ہے ایک asset ہے van ہے گاڑی ہے اس کی قیمت ہے 37,000 جس میں سے اس کی accumulated minus کی 7,000 تو ہمارے پاس وہ بنا 30,000 جب ہم نے 7,000 12,000 اور 30,000 کا sum up کرا تو لیجے جناب یہ ہمارے پاس بنا 49,500 یہ ہوگیا ہمارے پاس total non current assets اب جب ہم نے current assets یعنی 58,900 اور non current assets یعنی 49,500 دونوں کو جب sum up کرا تو ہمارے پاس total asasajat یعنی assets آ گئے 1,8,400 جی ہاں 1,8,400 ہمارے پاس total assets آ گئے اب آتے ہیں equities والے side کے اوپر اب دیکھیں جتنے ہمارے total assets بنے ہیں لازمی ہمارے equities بھی اتنی ہی ہونی چاہیے تو ہم نے balance sheet درست بنائیے otherwise ہم نے کہیں نہ کہیں کوئی relative کر دی ہوگی آئیے دیکھتے ہیں equities میں سب سے بہت رہیڈنگ ڈالی current liabilities current liabilities کی پوری list لکھ دی bills pay bill 4000 accounts pay bill 6000 unpaid salaries یا salaries unpaid 1200 wages pay bill 1000 جب ہم نے ان سب کا sum up کرا تو لیجیے جناب ہمارے پاس آ گیا total 12,000 دو سو روپے کی ہمارے پاس current liabilities بنی ہیں اس کو ہم نے total کر دیا اس کے بعد ہم آتے ہیں non current وہ ایک ہی ہمارے پاس data میں mortgage pay bill وہ ہم نے 20,000 اس کا amount ہم نے آگے پہنچا دیا یہ ہوگا ہمارے پاس non current liabilities جب current liabilities یعنی 12,200 اور non current liabilities یعنی 20,000 کو جو ہم نے sum up کرا تو ہماری total liabilities کتنی بنی 32,200 یعنی 32,200 کے ہمارے پاس total liabilities بن گئی اور ہم نے equities کا ہی اگلا portion یعنی honor equity اس کی ایڈنگ ڈالی honor equity کے equities کے اندر ہمارے پاس capital آگتا ہے تو ہم نے capital کا amount درج کرا 48,200 اب یاد رکھیے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپس میں ایک دوسرے کے contra ہوتے ہیں drawing اور capital ایک دوسرے کے contra ہوتے ہیں تو ہمارے پاس capital کی قیمت ہے 48,200 اس میں سے ہم drawings کو minus کریں گے 2000 تو دیکھئے نا میں نے کہا تھا جب ہم drawings کرتے ہیں تو ہمارا capital یعنی سرمایہ کاری investment کم ہو جاتی ہے تو لہٰذا 48,200 روپے میں سے 2000 minus کریں تو total capital total سرمایہ کاری جو ہمارے پاس بچی وہ بچی 46,246,200 روپیز کی اب ہم اس 46,200 روپیز میں add کریں گے اپنی net income جو کہ net income ہماری income statement میں سے آئی ہوگی income statement بنائی ہوگی obviously balance sheet سے پہلے تو ہمارے پاس net income یا net loss ملا ہوگا اس میں سے تو ہم assume کر رہے ہیں یہاں پر کہ ہمیں net income ملی تھی جو 30,000 کی تھی لہٰذا ہم 46,200 میں وہ 30,000 روپیز بھی add کریں گے تو لیجئے جناب ہمارے پاس total amount آیا کتنا 76,200 بھئی کیوں add کریں گے دیکھئے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈرائنگ جو ہوتی ہیں وہ capital کو کھا جاتی ہیں لیکن ہمارا ہونے والا منافع وہ ہمارے capital کو increase کرتا لہٰذا ہم net income کو یہاں پر اس وجہ سے capital کے amount میں add کر رہے ہیں ہیں اچھا ایک بات یاد رکھئے گا اگر income statement میں سے آپ کو حاصل ہو net loss تو پھر اس کو یہاں پر capital میں سے minus کریں گے subtract کریں گے got it تو لیجئے جناب یہاں پر net income کو add کیا تھا net income کو add کرنے کے بعد ہمارے پاس 76,200 کی total equities بنی تھی جب ہم نے liabilities 32,200 اور 76,200 کو پلس کرا تو بالکل assets کی ہمارے total equities بھی 1,8,400 کا آگیا لہذا ہم نے اپنی balance sheet درست بنائی بغیر کسی غلطی کے errorless balance sheet ہم نے بہت 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 اچھی طرح بنائی تو یہ تھا balance sheet بنانے کا horizontal format اب اسی balance sheet کو ہم vertically دیکھتے ہیں بلکل بہت آسان ہے کوئی hard and fast rule نہیں اچھا ایک بات یاد رکھئے گا کہ جو میں balance sheet بنائی رہا رہا ہوں یہ simplified form ہے simplified form ہے یعنی آسان ترین ہے یہ ایک پہلا step تھا تو میں کہا آسان سے start لوں اب adjustments جو ہوتی ہیں adjustments کے بعد adjusted trial balance income statement بنتی ہے تو پھر اس میں تھوڑ اس پیچید گیاں آجاتی ہیں تو جب ہم آگے چلیں گے جب ہمارا level تو پھر جب وہ topics بھی انشاءاللہ ہم cover کر لیں گے examination point of view کے حوالے سے intermediate level تک کے لیے balance sheet good ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں کوئی بات سمجھ نہ ہے تو مجھ سے comments box میں سوال کیجئے گا اب یہ vertical طریقہ ویسا ہی ہے جیسا ہم نے income statement بنائی تھی یہ format دیکھ سکتے ہیں اب اس format میں وہ کرنا ہے assets کے heading ڈالی یہ تین ہمارے پار line ہیں آپ کو پتا ہے کہ پہلے والے اور second line کے اندر ہم اپنے operations کریں گے یعنی add or subtract والے معاملات دیکھیں گے اور last میں ہم total amount ہوگا اسے لکھیں add and subtract last column میں بھی کریں گے لیکن total amount amount جو ہوگا وہ تیسرے column میں ترجی دیں گے کہ ہم وہاں اس کو پہنچ آئیں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بہت sophisticated اس کو سمجھ میں پہنچا دیا اس کے بعد ہم نے non current assets کی heading ڈالی اب non current assets میں ہم نے office furniture اس میں اس کی depreciation minus کری ایک accumulated پھر office equipment اس میں اس کی accumulated minus کری delivery when amount لکھا اس میں اس کی accumulated minus کری لیجی جناب amount آگیا ہمارے پاس 49,500 یعنی second column میں total 7,500 12,000 30,000 تو اس کا جو ہمارے پاس amount آیا وہ بنا 49,500 ہم نے اس کو last column کے اندر پہچا دیا وہ 58,900 49,500 کو جب sum up کرا 8,400 پھر اس کے نیچے ہم نے equities کے ہیڈنگ ڈیلی ایکیوٹی کے اندر current liabilities اس کے بعد ہم نے پوری لسٹ اس کی لکھ دی bills pay bill credit unpaid salaries wages pay bill تمام کو sum up کرا تو ہم ہمارے پاس 12,200 آگیا ہم نے اس کو last column کے اندر پہنچا دیا اس کے بعد جناب ہم نے non current liabilities کے ہیڈنگ ڈیلی وہ ہمارے پاس ایک ہی موڈ گیج pay bill 20,000 کا amount تھا ہم نے وہ لکھا جب دونوں کو sum up کرا 20,000 کو اور 12,200 کو تو ہمارے پاس amount آیا 32,200 کا اس کو ہم نے total liabilities کے اندر لکھ تھی آپ اونر equities کی ہیڈنگ ڈیلی اس میں ہم نے ایڈ کری اپنی نیٹ انکم تو لہذا 30,000 جب ایڈ کری نیٹ انکم کے تو ہمارے پاس total بنا 76,200 total liabilities ہمارے پاس کتنی دیں 32,200 کی اس میں جب 76,200 کو پلس کیا تو جناب ہمارے پاس total equities آ گئیں 1,8,400 اور لیجئے جناب ہم نے بہخوبی اس طرح vertical طریقے سے بھی balance sheet بنانا سیکھ لی آپ نے اس پورے balance sheet کے method میں ایک چیز کو بہخوبی دیکھا ہوا کہ ہم accounting equation کو follow کر رہے ہیں assets is equal to liabilities plus capital تو دیکھ لیجئے ایک طرف سارے assets ہیں اساس جات ہیں اور دوسری طرف liabilities اور capital کا sum up ہو رہا تو assets اور liabilities اور capital کو جب ہم sum up کر رہے ہیں تو دونوں طرف کا left hand side is equal to right hand side کا amount بن رہا ہے اگرچہ بن رہا ہے تو ہم نے صحیح کی balance sheet اگرچہ نہیں بن رہا تو ہم balance sheet بنانے میں کوئی گرھ کو دیکھئے گا i hope کہ آپ کو یہاں تک بہت اچھی طرح balance sheet بنانے کے don a method سمجھ میں آ گئے ہوں گے تو دوستو یہ تھی balance sheet i hope کہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کوئی بات سمجھ میں نہ سوال ضرور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آگلی ویڈیو میں ہم مزید آگے کا topic اور کچھ معاملہ ضرور دیکھے گے اپنا concept clear کریے گا lockdown کے اندر steady کو مت چھوڑی گا steady کا دامن ہاتھ سے نت چھوڑی اپنی کنجی رکھ گا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے گا السلام ورحمت اللہ وبرکاتو